موسیقی آداب ایدرافار خوش آمدید دوردوشن کے لاکھوں دیکھنے والوں کا یادگری چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ایک ملاقات پروگرام کے ذریعے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ملاقات کچھ ایسی شخصیتوں سے کرائیں جو اپنے آپ میں بے مثال ہوتی ہیں جی ہاں آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حنیف علی صاحب جو سنٹرل وقت کانسل میمبر ہیں ناظرین آج پچیس ڈیسمبر ہے کرسمس ڈے اس موقع پر میں پوری دوردوشن کی ٹیم کی اور سے سبھی بھارتواسیوں کو مبارک بات دیتی ہوں اور آج ہی کے دن ہمارے سابقہ وزیر آزم جناب اٹل بحاری واجپری صاحب کا بھی یوم پیدائش ہے اس زمن میں ہم گوڈ گورنس ڈے مناتے ہیں سب کو اس کی بہت بہت مبارک بات اسلام علیکم حنیف علی صاحب سب سے میرا پہلا سوال جو کہ یہ شاید سبھی کے ذہنوں میں ہوگا کہ جیسے کہ آپ نے اپنا سفر شروع کیا تھا بی جے پی سے تو یہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو چالیس سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اس وقت کی حکومتیں کچھ اور تھی لوگوں کا ذہن کچھ اور چیز میں ملاوث تھا یعنی بی جے پی کی طرف اتنا زیادہ روچان نہیں تھا جیسا کہ سارا دیش ہی جانتا ہے کہ انیس سو اسی میں جب بھارتی جانتے ہیں پرٹی کا خیام عمل میں آیا تھا اس کے فاؤنڈر اٹل بیہری واجپائی ہی تھے اٹل بیہری واجپائی شاید ہی اس دیش میں اٹل بیہری واجپائی جیسا نہ لیڈر پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے اٹل جی کی چونکہ اٹل جی اس کے فاؤنڈر تھے ان کے انسپائیریشن میں میں یہ پارٹی جوائن کیا کیونکہ سکتہ کی جو لالوچ ہوتی ہے وہ مجھے نہیں تھی مجھے عوام کی خدمت کرنا تھا اور اپنی خاص کر اپنی خوم کی خدمت کرنا تھا اسی لیے میں بھارتی انتہ پارٹی کو چنا اس دور دور میں مخالفتیں بہت تھی ہر ایک گوشے سے یہ کہا جاتا تھا کہ مسلمان ہوگر تم بی جی پی جوائن کر رہے ہیں انہیں ترہ ترہ کی باتیں تھی انہیں حد یہ تھی کہ خبرستان میں جگہ نہیں ملے گی اچھا میں نے بہت حالات اس وقت بہت نازک تھے ان حالات میں میں بھارتی انتہ پارٹی جائن کرا نائنٹین ایٹی جب بھارتی انتہ پارٹی کا فارمیشن ہوا لمبا سفر تیہ کرتے ہوئے اکتالیس سال گزار چکا ہوں بھارتی انتہ پارٹی کچھ یوز کرنے کا جو میں نے ڈیسیشن لیا انیس سوستی میں شاہد میرا وہ سب سے اچھا اور خوم کی خدمت کے لیے سب سے بہتر ڈیسیشن تھا اور اسی ڈیسیشن کے طرح آپ روزے اول سے بی جے پی سے جڑے تھے اس سے پہلے کوئی راجلی تھی پارٹی میں آپ کا دیکھیں اب اس دور میں اکیس سال منیموم ایج ہوتی تھی پولیٹیکل پارٹی جائن کرنے کے اٹھارا سال نہیں تھی جب اکیس سال ہوا کرتی تھی تو میں اتفاق سے اکیس سال دو مہینے کا ہوا تھا جو بھارتی جانتہ پارٹی جائن کیا اچھا آپ چار بار مائنورٹی مورچے کے پریسیڈنٹ بھی رہے ہیں تو آپ کے کیا تجربات رہے وہاں پہ یہ دیکھیں آپ مائنورٹی مورچے کا پریسیڈنٹ انہیں بھارتی جانتہ پارٹی میں میری حیثیت جو ہے میری پہچان ایک مسلم لیڈر تو نہیں بلوں گا کارکرتہ کے حساب میں ایک مسلم ورکر کے حساب میں سمجھا آپ میری پہچانے اور یوں سمجھے کہ ہنی فیلی کا اگر نام آتا ہے تو بی جے پی جڑاوا ہوتا ہے تو وہ تو برسوں سے یہی ہے تو مہینورٹی مورچے کا تو مسئلہ نہیں تھا بلکہ جب بھارتی جانتہ پارٹی منی تھی اس وقت صرف بھارتی جانتہ پارٹی اور یوہ مورچہ تھا اور کوئی مورچے نہیں تھے یوہ مورچہ اور بھارتی جانتہ پارٹی یوہ مورچہ یوت ویں تو اس وقت میں چونکہ یہ یوت تو تھام ہے لیکن میرے کو بھارتے جاندہ پارٹی یا پرانے شہر حیدر آباد میں یا خود پرائی سیمیلی کانسٹوینسی تھی اس کا صدر برایا گیا تھا بھارتے جاندہ پارٹی کا یعنی پہلا صدر میں جو چار ٹرم کمپلیٹ کرا ایٹی سے ایٹی ایک سکتی ہے حنیف صاحب جو آپ بول رہے کہ فاؤنڈر تھے آپ بی جے پی یہاں پہ تو آپ کے مراد صرف تلنگانہ یعنی آندھرہ جب تو ابھی تلنگانہ موادہ دیکھیں آپ بی جے پی کا خیام ہوا چھے اپریل انیس سو اسی کو نینٹس اپریل نائنٹین ایٹی تو میں جون یعنی جون نائنٹین ایٹی میں پارٹی میں آ گیا آچھا اور شاید جولائی کا مہینہ تھا کچھ تھا میں یا خود پرائی سیمیلی کانسٹوینسی کا پریسیرٹ منہ جو نائنٹین ایٹی ایٹ تک رہا بی جے پی کا پریسیرٹ منہ کیونکہ اس مینہیٹی مرچہ نہیں تھا اس کے بعد میں پھی اس مینہیٹی مرچے کا قیام قبوا مماری ٹی مرچہ تمام مرچے انیٹین نائنٹی ٹو میں منہیٹی مرچہ مہیلا مرچہ کسان مرچہ آپ کے اسی مرچہ اسٹی مرچہ mande یہ تمام مرچے بنے مرچہ جب تک انہیں نے نائنٹین ایٹی سے نینٹین نینٹی ٹو تک میں بی جے پی میں رہا سیٹی سمنی لیول سے سیٹی میں آیا سیٹی میں آیا نے کہا جب مینائیٹی مورچہ بنا تو پہلی ذمہ داری پھر میں کوئی دی ہے کہ آپ ضروری ہے اس میں کیونکہ آپ دیکھنا ہے تو اس وقت اسٹیٹ کی کمیٹی تو نہیں بن پائی تھی آنڈرہ پردہ اسٹیٹ کی ایک صدر اور ایک جنرل سیکرٹی بنایا گیا تھا لیکن ہیدرباد سیٹی کا مجھے صدر بنایا گیا تھا جب آپ کے ذاتے کتنے ممبرز ہوا کرتے تھے کہ کیسا رجحان تھا اس وقت لوگوں کا کہ بی جے پی جوائن کرنا ہے دیکھیں آپ یعنی نینٹین ایٹی اور ایٹی تری کے بیچ میں جس طریقے کا دور گزرا ہے وہ مشکل میں ہمارے ساتھ پورے آنڈرہ پردیش میں ایک تین چار مسلمان تھے پورے آنڈرہ پردیش میں اور اب دیش کی اگر بات کریں گے تو دو نام تھے عاری بیگ صاحب مرہوم اور سکندر بغ صاحب یہ دو نام تھے اب یہاں پر آنڈرہ پردیش میں ایک چار پانچ مسلمان تھے اور دھیرے دھیرے سمجھو اس میں سے بھی کٹو تیوی یعنی آخری میں تین مسلمان بج گئے تھے آپ پر آنڈرہ پردیش میں جن کی صدارت آپ تھی ایٹی تری میں بڑھاوا شروع ہوا بڑھتے بڑھتے سمجھا پھر ایٹی سکس میں مجھے یاد ہے تقریباً یہ منشبول کا چنا ہوا تھا کارپریٹر کا تو میں بھی لڑا تھا ڈیبل پریسے تو اس وقت تقریباً پانچ مسلمان کو ٹکٹ دیا گیا تھا تو اس سے ظاہر یہ ہے کہ ایٹی سکس تک مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی اب کیا حال ہے مینارٹی مرچہ دیکھیں اب آج کا جو مینارٹی مرچہ ہے جاہے وہ دیش کا ہو یا سٹیٹس کا پردیش کا ہو یا شہر کا ہو یا منڈل کا ہو ہر جگہ مینارٹی مرچہ ہے اور بہت بڑے پہمانے پر کام چل رہا ہے جیسا میں جب صدر بنا تھا آنڈرہ پردیش کا تین بار رہا دوہزار چھے سے پھر اس کا تلنگانہ لگ ہوا پھر تلنگانہ کا بنا چارٹریں بنا میں تو اس وقت مینارٹی مرچہ بہت یعنی اروج پہ تھا اور تقریباً یہ سلسلہ نائنٹیز کے بعد جب مرچہ بننے کے بعد یعنی یوں بول ٹو تھوزن کے بعد بہت پیک اپ پہ آیا ہمارا اٹل جی سابقہ وزیر خارجہ بھی رہے اپوزیشن لیڈر بھی رہے پی ایم بھی رہے تو اٹل جی کا کیا مینارٹیز کی طرف رجحان رہا دیکھیں آپ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اٹل جی دیش کے وزیر خارجہ بھی رہے اپوزیشن بھی لیڈر بھی رہے اور پردھان منطری بھی رہے لیکن اٹل جی کا روجان انسانیت کا تھا مذہب ذات پات کا نہیں تھا بلکل اٹل جی ایک ایسی شخصیت کا نام تھا جس کے ذہر میں شاید میں جا تک سمجھتا ہوں آج ہم یہ بات بولتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا بشواس لیکن اس کی شروعات میں سمجھتا ہوں کہ انیس سو سی سے ہیں اٹل جی کبھی بھی جب اٹل جی نائنٹین سیونٹی سیون میں اس دیش کے وزیر خارجہ بنے ایکسٹرن لفیز منسٹر اور نائنٹین سیونٹی سیون میں آج اگر میں یہ بات آپ کے یادہ دری چار میں اگر بائٹ کر بولو تو غلط نہیں ہوگی کیونکہ پروف موجود ہیں اگر میں یہ کہوں کہ اٹل جی منارٹیز کے اور مسلمانوں کے مسیحہ تو میرے لئے غلط نہیں ہے ماشاءاللہ کیوں کہ جب انہوں سیونٹی سیون میں وزیر خارجہ بنے بننے کے بعد کیونکہ میں پرانے شہر کا رہنے والا ہوں یعنی یا خود پرے میں ہم خود بحیثیت مسلمان یا ارے یا خود پرائے جاندو یہ ہماری ذہنیت مسلمانوں میں خود تھی انہیں غربت کا وہ عالم تھا وہاں پر وہ میں خود دیکھا ہوا ہوں تو وہاں پر سیونٹی سیون میں جب وزیر خارجہ بنے بننے کے بعد سب سے پہلا کام سارے دیش میں صرف چار پاسپورٹ آفیس ہوا کرتے تھے اچھا ایک چنہی میں جو ساؤتھ انڈیا ممبئی اچھا پورے دیش کی بات بول گیا پورے دیش کی بات بول گیا اٹل جی وزیر خارجہ بننے سے پہلے یعنی آزادی ہو کہ کتنے سال گزر گئے وہ بھی سورتی جی باب نینٹین فورٹی سیون سے نینٹین سیونٹی سیون چار پاسپورٹ آفیس اور کوئی بھی عام شہری پاسپورٹ بنانا آثار نہیں تھا کیونکہ آئی ایس آفیسر کی سائن تو میرک کون کر کے دیں گا آئی ایس کی سائن پاسپورٹ بنا اور تقریباً پروسیس جو ہوتا تھا چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے اس طریقے سے پاسپورٹ ملتا تھا ہٹل جی آنے کے بعد دیش کے ہر اسٹیٹ کے کیپٹل میں پاسپورٹ آفیس پڑھا آندرہ پردیش کا پہلا پاسپورٹ آفیس پڑھا برکت پورے میں برکت پورا جو آپ کے چمن ہے وہاں پر جو کارنر ہے خیابان بلکے ایک مکان ہے جو کامپلیکس بن گیا تو اسی خیابان میں پہلا پاسپورٹ آفیس نینٹین سیونٹی سیون میں واسپیجی کی صدارت میں دیش کے ہر اسٹیٹ میں پاسپورٹ آفیس پڑھا پاسپورٹ آفیس پڑھنے کے بعد اکیس دن کے اندر پاسپورٹ ایشو ہونا یہ اسٹرکشن پھر کوئی ایمیلے ایمیل سی ایم پی کوئی بھی ایڈنٹیفائی کریں اگر وہ بھی نہیں کرتا ہے تو پرسنل افی ڈیویٹ پہ پاسپورٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور کوئی ہج کو جانا چاہ رہا ہے آپ صبح دےئیے شام میں لے لیے پاسپورٹ یہ بھی اٹل جی کا کارنام آیا یہ ہونے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ بھئی ملک میں بے روزگاری بہت ہے اور خاص کر مسلمانوں میں غربت زیادہ ہے اٹل جی کی جو سوچ تھی مسلمانوں میں غربت زیادہ ہے بہت زیادہ تھی تو گلف کنٹیز سے بات کر کے وہاں کا راستہ کھول گیا ہے آج جتنے بھی گلف کنٹیز میں لوگ جا کر میکزم مسلم سی ہے اس میں اور دوسرے کمیٹیز بھی گئے ہیں لیکن سب سے زیادہ اگر روزگار اور لوگوں خوشحالی اگر کسی کے گھروں میں آئی ہے مسلمانوں کے گھر میں تو وہ گلف کنٹیز جانے کے بعد آئی ہے اور اس کے پورے میں ابھی جو اولا آپ کو میں اگر مسیح کہوں تو غلط نہیں ہوگا تو اٹل بہری واسطے بھائی اس طریقے سے مسیح ہے مسیح اللہ جو ان کے گھر میں خوشحالی آئی ان کو روزگار حاصل ہوا یہ اٹل جی کا کارنام ہے لوگوں میں یہ بات کا اویرنس ہے دیکھیں آپ یہ ملک جب انیس سو سینٹالیس میں آزاد ہوا انیس سو سینٹالیس میں جب آزاد ہوا انگریس تو یہ دیش چھوڑکے چلے گئے کیونکہ انگریس تو ہمیشہ ڈیوائیڈن ڈرول کی پالیسیوں کی رہی ہے لیکن جب سیونٹی سیون آیا دیش میں پہلی مرتبہ غیر کانگریس سرکار بنی مراجدی دیسائی پردھان منتری بنے اس میں آریب بیک صاحب بھی تھے اس میں سکندر باگ صاحب بھی تھے جو بی جے پی میں اور اٹل جی بھی تھے جو مسلمانوں کے لئے بہترین کام کیے اور انہوں نے بھارتی جانتہ پارٹی خائم کی انیس سو اسی میں تو انیس سو اسی میں بھارتی جانتہ پارٹی ایک پانڈر جو اٹل جی بہاری واجپائی ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں گھر بنا چکے تھے وہ پارٹی خائم کرنے کے بعد اگر وہ پارٹی کو مسلم دشمن خرار دیا جاتا ہے تو یہی سمجھ آپ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پارٹیسی چلی ہے تو حریصہ آپ اس کی مطلب معلومات ہونے کے لئے یعنی اتنے سینئر ہیں آپ کی پارٹی سے تو کچھ اغدامات آپ لوگ لے رہے ہیں کہ اس بات مطلب سب تک جائے یہ بات اغدامات ایسا ہیں کہ یہاں پر جیسا ایک مہاگرہ گھٹی پھلا دیئے تو یہاں جس طریقے سے گھٹی پھلائی گئی ہے اور دیگر اپوزیشن پارٹی کبھی بھی یعنی ہم پورے دیش کے جو دیشواسی ہے انسان ہیں انہیں مذہب ذات پر چھوڑ دیجئے ہر کوئی انسان ہے اس کے بعد اس کا مذہب ہے ذات ہے بات ہے سب چیزیں ہیں تو وہ انسانوں کو ایک جھوٹ ہونے نہیں دیا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ہمیشہ ایک کوشش رہی اٹل جی کی بھی رہی آج اس دیش کے پردار منتری مودی جی کی بھی کوشش ہے کہ ہم دیشواسی جو ہے پہلے ہم ایک ہیں انیک مذہب ہوں گے انیک ذات پاتھ ہوں گے لیکن ہم ایک ہیں اور ایک رانا چاہیے ہنیر جی آپ کا کافی لمبے سمے تک اٹل جی کے ساتھ رہے کوئی ایک ایسا واقعہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں گے جو آپ بھولنے سکتے ہیں دیکھیں آپ کچھیں کئی واقعات ہیں لیکن ایک ایک ہی کیونکہ اگر وہ واقعات سنو گا تو بہت لمبی مجھے یاد ہے نائنٹین ایٹیس کئی دور تھا ہم بہت کم عمر تھے اور اس زمانے میں بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک سو آدمی جمع ہونا بھی خود بڑی بات تھی ایٹیس کی بات تھی اب اٹل جی حضر آ رہے تھے اس وقت بیگم پہ ٹیئرپورٹی تھا اور اس وقت یہ نہ کوئی آتنگوادی گیتویدیاں تھی نہ کوئی سیکیورٹی کا کنسن تھا تو بیگم پہ ٹیئرپورٹ میں سمجھے آپ کوئی بھی اندر جا سکتا تھا انہیں اندر وزیٹرز تک پھر وہاں سے رنوے سے پیدلی لوگ آتے تھے تو سبح ہم لوگ اندر جمع ہو گئے بہت ایک چیلیس پچاس عجمی تھے ہم لوگ تو ایک بار لگا ہوتا تھا وہاں اور اینے میں سے جو جو رنوے پہ سے آ رہے ہیں وہ سب ہم دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم دیکھیں اٹل جی فلیٹ سے اترے اب اٹل جی دھیرے دھیرے خریب آ رہا ہے اور جب بلکل خریب آ گئے یعنی گلاس کے اندر سے اندر باہر آنے والے ہیں تو ہم لوگ شروع کریں نعرے اچھا اٹل جی زندہ بات دیش کا نیزہ کیسا ہو اٹل بیہری جیسا ہو اٹل جی سنگرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ بہت نعرے تھے اب نعرے دے رہے ہمارے کسی کے ہاتھ میں پھولوں کے ہار ہے شال ہے گلدستے ہیں جب اٹل جی باہر نکل رہے تھے جیسے گلاس کے باہر آئے اٹل جی آتے اٹل جی جھنڈا گئے ہیں ہم نعرے دے رہے ہیں اٹل جی کو ایسا دکھا کہ ہم گالی دے رہے ہیں اس انداز میں سب کو ڈھکلتے ہوئے بہت ہی برے انداز میں سیدھا آگے بڑھ گئے ہیں اب ہم لوگ ایک دم خاموش کہ ہم کیا اس ہی غلطی کریں ہمارے ساتھ تھوڑی دور جانے کے بعد دٹل جی نیچے بیٹھ گئے ہیں پرش میں بیٹھ گئے بیٹھ کے بولے کہ تم لوگ پھول کے ہار لائے ہیں تم جیوٹیوں کے ہار پیناوں پر پیلنے کو تیار ہو لیکن میرے میرے ایک کی وجہ سے تمام میرے ساتھ جو فریٹ میں پیسنگز آئے ہیں کیا وہ اسی طریقے سے یعنی ان کو تکلیف ہو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا سندھام تھی ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا یعنی اصول نہیں ہوتا ہے کہ تم لوگ اس طریقے سے کرو ہم لوگوں کے لئے رحمت بن کے آنا ہے زحمت بن کے نہیں ہونا چاہیے یہ ایک بڑا کام تھا یعنی ایک سمجھوا آپ سیدھا سادھاراں اور جو ممبر آف پارلیمنٹ رہا اور لمبا سفر تے ہوا ایکسٹرن لفیز منیسٹر رہے پھر اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے فاؤنڈر پریسیڈنٹ رہنے کے بعد اس طریقے کا سمجھو ان کا جو انداز تھا شاید بھول نہیں پہیں گے کیونکہ جو ممبر آف پارلیمنٹ رہنے کے بعد نہ ذاتی گاڑی خرید سکے میں ذاتی مکام منا سکے تو اسے ظاہر ہے کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ اگر ایماندار اگر ہوتا ہے تو اس کو گاڑی بھی نسیب نہیں ہو سکتی گھر بھی نسیب نہیں ہو سکتی حنیس جی جیسا کہ آج good governance day بھی ہم مناتے ہیں تو اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالی ہے good governance جو ہے میں یہ کہوں گا کہ اس کی پیدائش یا پیداوار وہ اٹل جی ہیں یعنی good governance کا مطلب اٹل جی اٹل جی کا مطلب good governance اس کے لئے کچھ message دینا چاہئے دیکھیں آپ وہ دور آپ یعنی آپ دیکھیں گے کہ جب وہ پردھان منتری بنے دیش کے تو جب پردھان منتری بنے اور اس سے پہلے کا بھی ایک چیز بول دوں گا میں آپ کو being a position leader یعنی ہندوستان کی ہسٹری میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ایک opposition leader یون میں جا کے ریپلینٹ کرتا ہوں پی بی نرسی مارا پردھان منتری تھے اس دیش کے یعنی شاید ہندوستان میں پہلی مثال ہے کہ ایک opposition leader ہم حکومت کا ریپلینٹیشن کر رہا ہے جا کے اچھا ملک میں تو دیکھیں آپ وہ صلاحیت وہ خابلیت ہم کی بنیاد پہ یعنی اٹل جی کوئی از اے opposition leader بھی یہ عزاز ملا انہیں ایک حکومت بھی مانتی تھی صحیح اور وہ عزاز بھی ملا اور بحیثیت پرائم منسٹر یعنی اٹل جی کے جو کام ہیں ہم وہ بھی ہم نہیں بھلا سکتے آج ہر طرف ایک بات کی جاتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے دشمن ہم تو بھئے مسلمانوں کے دشمن ہم کیسا ہوئے آپ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اٹل جی کی تیرہ دن کی سرکار رہی پھر تیرہ مہینے کی ریپی پاس سال کی رہی تو اٹل جی کی سرکار میں یعنی پہلی مرتبہ آج ہیدرباد میں آپ بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں گچی بولی میں جو مولانا آزاد نیشنل اردو ینیسٹی خائم ہے وہ اٹل بھی ہیری واسپے کا کارنامہ پھر اس کے بعد آپ اگر دیکھیں گے آج جو سارے دیش میں یعنی مائنارٹی اسٹیٹیز جو کالیجوں کو ملا ہے وہ نائنٹی ایٹ کے بعد اٹل جی کی گورنمنٹ میں ملا کیوں کہ اٹل جی نے محسوس کیا کہ بھئی اخلیت کمزور ہے پر اخلیتوں میں خاص کر مسلمان بہت کمزور ہے کیونکہ نہ وہ انجینئر بن سکتا نہ ڈاکٹر بن سکتا نہ ایم بی اے بن سکتا نہ بی فارمیسی کر سکتا نہ ایم فارمیسی ایم سی اے کوئی چیز نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی بڑے کالیجز میں جا کے پڑھنے کے لیے تو اخلیتی اسٹیٹیز دیا گیا مجھے یاد ہے نائنٹی ایٹ کی بات قریب ساتھ سو تک کالیج چلے گئے تھے انجینئرنگ کے مینائٹی اسٹیٹس اچھا دیکھیں آپ یعنی اٹل جی جو ہے یعنی اخلیتوں کے لیے کرے ہیں مسلمانوں کے لیے کرے ہیں اور دوسری مثال بھی میں آپ کو دوں گا مینائٹی مینائٹیز کے ہٹ کے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اٹل جی کی وہ بھی چیز یاد ہے میں رکھوں کہ حج یعنی حج کا جو دپارٹمنٹ تھا ایکسٹرنل افیس منسٹری میں تھا ہندوستان آدھا دھنے کے بعد سے کوئی بھی پرائیم نیسٹر حج کے واسطے توجہ مسلمانوں کے لیے کبھی نہیں دیا کوئی پرائیم نیسٹر ریکارڈ براتات ہے تو ماں کو لیکن اٹل جی پہلے پرائیم نیسٹر ہے جو نائنٹین نائنٹی ایٹ میں پردان منتری بننے کے بعد بازابتہ حج کی میٹنگ بلا کے حج کانفرنس کر کے یعنی حج میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونا حج کو جانے کے بعد اس میں کیسا کیسا صدا لگا ہے وہ پہلی بار شروعات اٹل جی کی تھی اور سب سے پہلی بار جو حج کے لیے یعنی سبسیڈی دی گئی حج پلگری میچ کے لیے اٹل جی میں تھی حنیر جی 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 جیسا کہ بی جے پی کی جو بھی مطلب جلسے ہوتے تھے تقریبات ہوتے تھے تو کیا جب ہماری پبلک کا رجحان ہوتا تھا کی بھئی اس کو اٹینڈ کرنا ہے یا پھر کیسے آپ لوگ پبلک کو اپنی طرف متوجہ دلاتے تھے کس طرح سے اورگینائیز ہوتا تھا یہ سارا کچھ کیونکہ ہر جگہ پہ پبلک جمع ہونا خاص کر پرانے شہر میں جا کر کہ اگر کوئی پروگرام کرتے ہیں تو وہاں پہ آڈینس کا آنا یہ بینر پہ تو بہت مشکل ہے تو اس کا کیسا آپ نے پرچار کیا دیکھیں اب نائنٹین ایٹی ون کی بات ہے راجدھانی ہوتیل میں نیشنل ایگزیکیٹو میٹنگ تھی اور تمام جتنے بھی نیشنل لیڈرز تھے انکلیڈنگ ہٹل بیائی ریواج پہ راجماتہ سندیا جی اڈوانی جی ملی منور جوشی جی یہ جتنے بھی سکندر بکس آر ایک بیک صاحب کہ تمام کے تمام اسی ہوتیل میں رکے تھے اور اسی ہوتیل میں میٹنگ بھی چل رہی تھی دو دن یا تین دن کی میٹنگ تھی تو ہمارے کو ذمہ داری چونکہ میں یاہود پر اسیمبلی کانسٹینسی پریسیڈنٹ تھا تو بلے گئے آپ کی اسیمبلی کانسٹینسی پھرانی شہر میں آتی آپ ایک مائنٹی کانفرنس کرو میں ٹھیک ہے بلا میں لیکن دو سو عدمی ہونا اس میں اچھا اگر دو سو عدمی رہیں گے تو اٹل جی آئیں گے نہیں تو نہیں میں بولا ٹھیک ہے میں ارنج کرتا ہوں میں کیونکہ ٹائم تو ہے جنہیں آج بولے دوسرے دن کرنا تھا مجھے اچھا پھر دوسرے دن میں ارنج کیا کمال ایرجنگ پیلیس یہ ابھی تو باقی نہیں ہے وہ لیکن اس وقت پیلیس باقی تھا میرا لمنڈی سے پہلے اچھا تو کمال ایرجنگ پیلیس اچھی بڑی جگہ تھی جنہیں دو سو کے ہزار دو ہزار عدمی بھی آ سکتے تھے ہم وہاں پر پرمیشن لیے ارنج کر لیے کرنے کے بعد میٹنگ کا آغاز ہوا سامنے ہی اس کے ایک ٹنٹھوس تھا اس دور میں تو سیل فون تو تھے نہیں موبائل فون تو تھے نہیں لینڈ لینڈ کا دور تھا ہمارے ہمارے ایک لیڈر سلیم الدین شاکر صاحب مرہوم اسٹیٹ وائس پیسینٹ تھے آندر پردیش کے اور اپنے یہاں حمایت نگر میں رہتے تو وہ جا کے فون کر دیے کہ بھئی یہاں پر چار عدمی بھی نہیں ہے اٹل جی کو پہتا ہوں اچھا ہم کو پتا نہیں میٹنگ شروع بھی ہونے کے بعد سکندر بخت آگئے اور اڑوانی جی آگئے اور ایک آچاریا دھرمندر ناد جی تھے وہ بھی آگئے میٹنگ کی شروعات ہوئی صدارت میری ہی تھی میٹنگ شروعات ہونے کے بعد دھیرے دھیرے پبلک بڑھتے گئی انہیں دو سو چیڑ ڈالے تھے لیکن دو سو چیڑ ناکافی ہوئے دھیرے دھیرے تین سو ہوگئے چار سو ہوگئے اس کے بعد بازو بیٹھ کے حلوز یہ لے مجھے یہ بولے کہ بھئی میں تو اٹل جی کو متا ہو گیا کیوں میں چار ادمی تھے ارے میں بھلا کیا کر دیا آپ کا خیر فور ہی میں میں خود سیدھا بھاگا جا کے پھر ٹنٹ ہوس میں سے فون کیا کہ یہاں پر اتنی پبلک ہے تو خیر اس دور میں ہمارے پاس کوئی یعنی کسی کے پاس کار بھی نہیں ہوتی تھی بی جے پی میں سکوٹر بھی نہیں تھی تو افزل کا ایک اڈا تھا وہاں پر اسی اڈے سے ایک سب سے اچھی خیمتی گاڑی اس زمانے میں جو امیسیڈر کمپنی کی تھی اندوستان کمپنی کی وہ تھی کنٹے سا تو اسی قرائے کی گاڑی میں اٹل جی آئے کبار جائے پیلس میں جب آنے تک دیرے دیرے کچھ اندھیرہ ہو گیا تھا ارے لیٹ کھولو تو پتا چلا کہ لیٹی نہیں ہے وہاں لیٹی نہیں ہے پیلس میں ارے ملا سونڈ کیسا چل رہا ہے تو پتا ہے کہ نہیں بھر سونڈ تو بیٹری پر چل رہا ہے خیر اب اٹل جی پہنچ گئے پہنچنے کے بعد معمولی سا اندھیرہ چال ہوا تھا اٹل جی کی تخریر شروع ہوئی جو تخریر جیسے اٹل جی کی شروع ہوئی خریب ایک گھنٹہ سپیچ دیئے انہوں ماشاءاللہ اور اندھیرے میں سپیچ دیئے تو میں یہ دیکھا کہ دو سو پاس سو لئے بلکہ میں جاہ تک سمد تو کم سے کم دو ہزار عدمی کی تبیہ دریوں دو ہزار اور پنڈ ڈراپ سائلیں پر اٹل جی کی سپیچ چل رہی تھی تو اٹل جی کا بولنے کا انداز بھی وہ تھا اور اٹل جی کے بولنے کا انداز یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں جو گھر بنایا جاتا ہے اٹل جی کی سپیچ میں وہ بات تھی بے شرف بلکہ ہنیر جی کیونکہ آپ سینٹر کاؤنسل ممبر ہیں اس وقت تو تھوڑا سا میں ڈائی ورڈ کرتی ہوں اس اپجیک کو اور میں آپ سے کاؤنسل کے بارے میں ایک دو سوال پوچھنا چاہوں گی جی کہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ٹیم میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سارے ہندوستان کا آپ کی ٹیم نے دورہ کر لیا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پیریڈ میں وف کاؤنسل کا کتنا کام ہوا ہے اور کتنا کام باقی ہے وہ تو بتاؤں گا لیکن تھوڑا پیچھے بھی جانے دیئے میرے کو بولی دو ہزار چودہ سے پہلے بھی جانے دینا ہے کیونکہ کیا ہے دیکھیں آئے ہندوستان میں کسی کو پتا ہی نہیں تھا کسی کسی کو بتا رہے تھا دوہزار چودہ سے پہلے کچھ وقت کا کام ہوا لیکن نے کے برابر جانے ہم ہم ہاتنج کی سرکار میں کچھ ہوا تھا ہم ہم ہندوستان کی ہم تقریباً ایوریز اگر آپ نکال کے دیکھیں گے ایٹی پرسنٹ باپ پروپٹی آج ہمارے پاس نہیں ہے نہیں ہے نہ وفقہ آپ کو ریکارڈ سے ہی ملے گا اب یہاں کی باتی میں کر لیتا ہوں مہدر آباد کا ہو تیلنگانہ اسٹیٹ باپ بورٹ کا ریکارڈ دو ہزار سترہ سے ہمارے جو یہاں کے چیف منسٹر ہیں وہ سیڑ کروا کے رکھے ہیں وجہ بس وجہ انہی کو معلوم ہے وجہ آج تک ہم کو زبر دیکھیں وفق ایکٹ میں کلیر ہے جیسے سنٹرل ورک کانسل میں گورنمنٹ آف انڈیا مداخلت نہیں کر سکتی تا وقتے کے تا وقتے کے کس مس اپرپریشن یا مس مینجمنٹ نہیں ہوا اس وقت تک سنٹرل گورنمنٹ کی مداخلت نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے اسٹیٹ گورنمنٹ کی مداخلت اسٹیٹ ورک بورڈ میں نہیں ہو سکتی تا وقتے کے مس اپرپریشن یا مس مینجمنٹ یا کوئی بدونوانی کی شکایت نہ ہو لیکن اب یہ جو بورڈ بنا ہے تلنگانہ اسٹیٹ ورک بورڈ جو بنا ہے وہ یعنی ٹی آر ایس کی سرکار میں ہی بنایا ہے انہی کا چیر میں ہے انہی کا بناہ بورڈ ہے دوہزار سترہ میں یہ ریکارڈ سیل کرنے کا مطلب ہے اگر تلنگانہ اسٹیٹ ورک بورڈ میں مس مینجمنٹ یا مس اپرپریشن ہوا ہے تو پہلے تو آپ کو بورڈ کو ڈیزارف کرنا چاہیے کیونکہ بورڈ آپ نے بنایا ہے تو بورڈ بھی چل رہا ہے ریکارڈ بھی سیل ہے سیدھی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ گورڈمنٹ کی نیت صاف نہیں ہے اور تقریباً آپ ہندوستان کا اگر نکالیں گے کیونکہ ہم آنے کے بعد دوہزار چودہ سکر میں گورڈمنٹ آنے کے بعد ہندوستان کی تمام بورڈ کا ریکارڈ کا ڈیجیٹالیزیشن کا کام ہوا ہے جو تقریباً ہندر پرسنٹ سارے دیش میں مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد گورڈمنٹ آف انڈیا دیکھی کہ یہ بھی نا کافی ہے یہ کام جو ہے جی پی آر ایس میں آنا چاہیے یہ ایس میپنگ میں آنا چاہیے تو اس کے لیے بہت بڑا فنڈ دیا گیا اور اس کا پورے دیش میں دیا گیا یعنی ایلوٹ ہو چکا نہیں نہیں کام چالو ہو چکا ہے کام چالو ہوا لیکن مارچ جو پینڈیمک شروع ہوا تو تیلنگانہ میں بھی کام ہوا ہے مہاں سے ہارٹ ہے کام اور انخریب یعنی پندرہ دین مہینے کے اندر پھر سے کام چالو ہو جائے گا اور ہم ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے کہ دیدن ون ایئر پورا ہے دیش کا ہم جی جی ایس میپنگ کا کام ہے کل لیں گے تو ہمارے اور پھر یعنی پھر اب ایک تھوڑی بات آ جاتی ہے کہ یہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے کیا کام کری ہے کہ حسین شاہ ولی درگاہ حسین شاہ ولی درگاہ کی سولہ سو سے زائد ایک ایک پروپرٹی ہے تو ہائی کورٹ میں وہ کیس گورنمنٹ ہار چکی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ اور کلیر ڈیکلیر ہو چکا ہے کہ یہ وقف لائنڈ ہے پیور اس کے بعد پھر اپیل میں اس ٹیم کانگریس گورنمنٹ تھی کانگریس گورنمنٹ اپیل میں گئی سپریم گورٹ میں لیکن ہمارے سی ایم صاحب کا اسیبلی میں اسٹیٹمنٹ ہے بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہے اس میں انہوں نے صاحب کہا ہم نے وہ حسین شاہ ولی درگاہ کی پروپرٹی جو ہے ہم حوالے کر دیں گے باپرٹ کو ہم اس کے ساتھ انصاف کریں گے پھر وہی سی ایم صاحب آج تک اس کی جواب داری کون کرے گا اس کی جواب داری تو دیکھیں اب اسٹیٹ گورنمنٹ کی ہے تو یہاں پر جیسا اسنشاہ ولی درگاہ کی پروپرٹی ہے جب نیت آپ کی صاف ہے تو پھر آپ کلیم کیوں کر رہے ہیں آپ جب سینٹر اور سٹیٹ کے ایک بریج ہیں انسپیکشن کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کیا ہو رہا اس کی ریپورٹ آپ کو دینی ہے تو اب یہاں پر آپ لوگ کی مداخلت بنتی ہے نا نہیں وہ مداخلت ہم بار بار ہیں دیکھیں آپ ایسا نہیں ہیں کہ ہم ایک ڈھنڈا لے کے ان کو مار کے تو نہیں سمجھا سکتے ایک سسٹم ہوتا ہے نہیں میں آپ کا نہیں کر رہی تو آپ کا ایک بریج ہے یہ آپ ہائی کمان تک پہنچا دیئے اچھی نہیں ہائی کمان نہیں وہاں سے ہم یہاں چیف سیکریٹری کو لیٹر آیا اور یعنی اس میں ہمارے مرکزی وزیر مختار عباس تقوی صاحب جو ہے اس میں سیریس سمجھا آپ انہوں اسٹیپ لینے کے لیے بولے ہیں انکواری ٹیم بھی بنائی گئی تھی انکواری ٹیم آئی انسپیکشن بھی کری انکواری کی ریکارڈ بھی دی ہے تو یہاں پر جس تاریخے سے کام چرا دو اصار سترہ سے ریکارڈ ان کے خبزے میں ہے اب میں آندھا پہ دے اسٹیٹ ورک پورٹ کو گیا تھا تو وہاں کا جو یہ الگ الگ ہوا ان کا ریکارڈ بھی یہاں پر ہے اور کیسز ہر رہے ہیں وہ لوگ کیونکہ ان کا ریکارڈ بھی یہاں پر تقریباً سیڑڈ ہے ان کے پاس تو دیکھا نیت صاف ہونی چاہیے ہماری نیت صاف ہے یعنی ہماری نیت وہ صاف ہے کہ اس دیش کے پردھان منتری اس دیش کے وزیراعظم نرندر موڈین جی نے پی ایم جن ویکاس چوجنا کے تحر وقت پروپرٹیس وقت پروپرٹیس پر ہاسپیٹل بنانے کے لیے اسکول بنانے کے لیے کالج بنانے کے لیے صدبونہ منڈب بنانے کے لیے ہمارے مرکزی وزیر مختار عباس نفی صاحب جو ہمارے کانسل کے چیئرمن بھی ہے ان کو ڈائریکشن دیا ہے کہ یہ جو وقت پروپرٹیس کی بربادی ہو رہی ہے اس کے سیف گارٹ کے لیے اور اس کے یعنی اس کی اچھا یوٹیلیز ہوتا ہے اسکول کالج اور ہاسپیٹل بنا کر تو اس کے لیے ہنڈر پرشنٹ گرانٹین ایٹ دینے کو تیار ہیں اور تقریباً کرنا ٹکا میں ایک سو دس کروڑ روپی ہے یعنی گرانٹین ایٹ دی گئی ہے اور منسٹر آب مینائیٹی ایفیس کے رپیلنٹیشن پر آج تیلنگانہ میں فورٹی ٹو ریسیڈنشل اسکولز ہم بنا چکے ہیں جو تقریباً ایٹ ہنڈرن ایٹی تری کروڑ کی لاغت سے بنے ہیں آپ آج مینائیٹی انسٹویشنز آپ یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں مینائیٹی ریسیڈنشل اسکولز ایک بھی ان کی ذاتی بیلڈنگ میں نہیں ہے ایک بھی پورے قرائے کے بیلڈنگوں میں ہے آچھا بیالیس اسکول ہم ان کو بنا کر ہینڈوور کر رہے ہیں تو یہ رینٹ بیسس پہ ہوں گے نہیں نہیں ہم بنا کے دے دی ہیں ان کو ہم بنا کے دے دیں گے ہم صرف گرانٹین ایٹ ہے ہماری ہے اب جو بھی فائدہ اٹھائے گی وہ اسٹیٹ گورنمنٹ اٹھائے گی اگر وقت پروپرٹی پہ بنتی جو بھی پروپرٹی یعنی وقت پیدا ہوگا وہ اسٹیٹ ورک بورٹ کو ہوگا جو متولی ہوگا اس کو ہوگا ہم پچھترہ سالہ یعنی آزادی کا جو ہمارا چل رہا ہے اچھو تو اس میں ہم یعنی پچھتر پارک پردھان منٹری نے کہا ہے کہ پچھتر پارک وقت پروپرٹیز پہ بننا چاہیے تو ایک بھی یعنی ہر پارک چار سے پانچ کروڑ روپے کا ہوگا ہمارا اچھا تو یہ بھی ہم کر رہے ہیں تو وہ جو پارک بنے گا ہم تو بنا کے دے دیں گے سنٹر کی دے سے لیکن اس کا جو انکم ہوگی انکم جنریٹ ہوگی ٹیٹ لگے گا اس میں انٹرنیشنل اسٹینڈرٹ کا پارک ہوگا تو جو بھی جنریٹ ہوگا وہ وقت بورٹ کو فیدہ ہوگا تو ہماری نیت صاف ہے ہم نیک ہے ہم مسلمانوں کے بھلے کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم یعنی چونکہ صرف مسلمس کے لیے کام کرنا ہے تو منسٹری آبائنا ٹی ایفیس کے طرف سے سیویل سرویس کوچنگ فری سیویل سرویس کوچنگ کا مختار عباس نتفی صاحب نے جو اسکین چالو کی ہے اس میں حج کمیٹی کے ثروبی اور سنڈرل وقت پانسر کے درم سے بھی ہم نے جی آپ جو بتائیے تو تلنگانہ وقت کا تھا کیونکہ آپ کا اپنا شہر ہے مجھے بھی مطلب جانکاری اس سے حاصل ہوئی ہے لیکن جیسا کہ آپ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کافی پورے ہندوستان کا دور آپ نے کر لیا ہاں پورے ہندوستان کی بات کرنا دوسرے سٹیٹس کا بھی یہی حال ہے پورے ہندوستان میں اگر میں یہ سب سے اچھا اگر یہ نے اچھا مینجمنٹ وہاں بھی کچھ خامی ہیں ہندر پرسنٹ میں نہیں بل سکتا لیکن میں بولوں گا کرلا ہے اچھا ہوں اس کے بعد کرنا ٹکا بھی ہے ہمہم اور بھی ہریانہ بھی ہے تو پنجاب بھی ہے تو یہ کچھ ورگ بورڈز ہیں جہاں پر اچھا کام ہو رہا ہے لیکن ہندر پرسنٹ وہاں بھی سمجھو آپ میں یہ نہیں بول گا کہ ہندر پرسنٹ کلین ہے ہمہم کیونکہ آپ دیش میں تقریبا مقامات پر اگر آپ دیکھیں گے تو دیش میں آپ کو یہ ملے گا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا خفضہ ہے اچھا پرائیویٹ کا تو ہی ہی لیکن اسٹیٹ گورنمنٹ کا بھی خفضہ ہے اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ اگر ہندوستان کی ہندر پرسنٹ ورک پاپٹیز کا صحیح یوٹیلیزیشن اور ہمارے خفضے میں آتی ہے ہمہم جو بچی ہوئی ہے پہلے اس کو بچانا ہے اور جو برباد ہوئی ہے جو انکورجمنٹ ہوا ہے وہ بھی ہمارے وقت ایک نینٹی نینٹی پیٹ کے تحت ہم تمام سیلڈیٹس کینسل کر سکتے ہیں ہمم اتنا پور ہمارے پاس ہے لیکن لیکن یہاں پر کہہ دیکھیں آپ اس کے لئے سب کو اماندار ہونا پڑے گا ہر مسلمان کو اللہ اور رسول کا خوف اور ڈرمے ہونا پڑے گا کیونکہ وہ اللہ اور رسول کی امانت ہے وہ وقت املاد ہے ان کی امانت ہے وہ امانت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے اور ہر مسلمان جب یہ سمجھ لے گا کہ یہ ہمارا فریضہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہی وہ ممکن ہو پائے گا ورنہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا آپ آئندہ سالوں میں بی جے پی کو کہاں دیکھتے ہیں شاید تھوڑا ہوسیاتی تجربہ میرا ہے تو الیکشن کے ریجل کے ایک دن پہلے میں پوسٹ کیا تھا کہ بی جے پی تین سو سے تین سو تین تیس سیٹا حاصل کرے گی تین سو تین سیٹا حاصل کرے تو بی جے پی دیکھا آپ جو آدمی کل عوام بے خوف تھی تعلیم میں ایڈیوکیشن میں پیچھے تھی وہ سمجھ نہیں پاتی تھی آج مسلمان کوئی معلوم ہے کہ بھارتے اندہ پارٹی کیا ہے جی آج دیش واسی ہر دیش واسی کو معلوم ہے بھارتے اندہ پارٹی کیا ہے کیونکہ یہ دیش کے لیے کام کر رہی ہے دیش واسیوں کے لیے کام کر رہی ہے بلکہ ہی جانتے ہیں جو دیش کے لیے اور دیش واسیوں کے لیے کہ وہ دور نہیں تھا صحیح آج موڈن جمانہ ہو گیا کل ہم ٹی وی دیکھ کے یعنی ہم انیلیس کرتے تھے یعنی ہم سکرین دیکھتے تھے فلم دیکھ کے یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ٹھٹر ہے ہم فلم دیکھ رہے ہیں لیکن آج بچے کو معلوم ہے کہ موبائل فون کیا ہے دو سال کے بچے کو صحیح بات ہے تو آج دور الگ آگا گیا ہے آج کی جو جنتہ ہے آج کے جو دیش کی عوام ہے وہ وشواس وکاس ساتھ اسی پر چلنے والی ہے حنیف جی اتنے سکیمز ہمارے موڈی صاحب نے لائے ہیں تو مائنورٹیس کے سکیمز کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہیں گے آپ کو شاید یاد ہوگا آپ لوگ میڈیا میں ہیں دو ہزار چودہ میں جی جب چناؤ ہو رہا تھا تو یہ پورا اچھ ہے ہندوستان میں ایک مسلمانوں میں ایک لہر چلی کہہ رہا بھئی موڈی جی کو پرائیم میسٹر بننے نہیں دینا ہے بجے کیا ہے تو بتایا جا کہ اگر موڈی جی اس دیش کے پردان منتری بن جائیں گے مینسٹری آب مینایٹی اپلس ختم ہو جائے گا اچھا وہ بہتما ختم ہو جائے گا لیکن آپ جان کر آپ کو تاجب ہوگا کہ دیش میں آج تک ہم اتنا بڑا بجٹ ہم مینائیٹی اس کو نہ کانگریس نہ 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 کسی سرکار نے نہیں دیا بجٹ تو ساتھ ہے ہم یعنی بجٹ پانچ ہزار کروڑ کا دیا گیا جے اور اس کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ کے جو کورسز محیلہوں کے لیے قاسکہ ہم قواتین کے لیے اور جنرل بھی اور جس طریقے سے اسکینس لائے گئے جیسا سیویل سرویس کوچنگ ہے جی کوچنگ ویٹ فوڈ ایڈ اکومیڈیشن تو یہ سب کی اویینیس کے لیے کیا مینائیٹی مورچے میں پروگرامز ہوتے ہیں اور مینائیٹی مورچہ یہ سب یعنی انعقاد کرتا ہے ان ستمام چیزوں کا کیونکہ عام پبلک کو تو ان سب کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا دیکھیں اب اس میں کیا ہے کچھ اسٹیٹس اس میں کر رہے ہیں کام اور کچھ اسٹیٹس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھا مینائیٹی میں عویس ٹلیس دانا ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس ہم جو یعنی اسکیمز ہی ہیں جیسا سنڈرل و آف کانسل سے سیویل سرویس کوچنگ سنڈر ہے تقریباً اس دیش میں دس پڑ گئے ہیں خاجہ بندے نواز اسکیل ڈیولپمنٹ سنڈر جو سب سے پہلے ہیدراباد سے شروع تھی آسیم نگر ایمار آفیس سے تو یہ سو پورے دیش میں پڑے ہیں تو نئی روشنی ہے نئی منزل ہے استاد ہے پڑھو پردیش ہے یہ سارے پروگرامز چل رہے ہیں چل رہے ہیں پورے دیش میں چل رہے ہیں تو آپ کا کہنا ہے کہ مینائیٹی موڑ چاہیے سب کو لے کر چل رہا ہے دیکھیں آپ مینائیٹی موڑ چاہیے لے کر چل رہا نہیں ہے بلکہ یہ منسٹری کی سکیمز ہیں پارٹی کے جو مینائیٹیز ہیں ان لوگ لانا چاہیے اور ان کو یعنی جیسا کہ اسکولیشیپ کا مسئلہ ہے سنڈرل گورنمنٹ کے مینائیٹیز کا اس میں بھی کام کرنا چاہیے جب میں صدر تھا ہندرہ پردیش کا جب ہماری حکومت بھی نہیں تھی اس وقت میں بازابتہ اسٹیٹ بی جے پی آفیس میں کیام ڈالتا تھا یعنی دن میں بارہ بجے سے شام میں پانچ ساڑھے پانچ تک سات بجے تک آٹھ بجے تک مینائیٹی سٹوڈنٹس اسکولیشیپ گائیڈنس تو ایجنٹ جو ہے تین سو سے پاس سو ایک بچے سے لے رہے تھے مل پتہ چلا میرے کو تو میں ڈالا پہلے سال میں چودہ ہزار بچوں کا کام کر کے لیا تو ایسا بڑھتے گیا تو یہ یہ کیا ہے ہر اسٹیٹ میں پھر اس کے بعد ڈسٹیک لیول پہ منڈل لیول پہ چاہیے کہ جو اسکیم یہ منڈل لیول تک مینائیٹی مورچہ جو ہے کام کرنا چاہیے ان کو ایونیس لانا چاہیے اسکولیشیپ کے لیے کارنا چاہیے جیسا ہے آپ سیویل سرویس کوچنگ ہے تو آج دیکھیں آپ یعنی کانگریس کے سرکار میں آپ دیکھ چکے ہیں جب کانگریس یہ دیش آزاد ہوا ہمارے سیویل سرویس آفیسس بہت تھے مسلمس وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتے گئے اچھا اور اس کا بڑا ہوا اگر کسی نے دیا ہے تو وہ بھی بھارٹی ایزمتہ پارٹی یہ فری کوچنگ ہو رہی ہے یعنی آپ دیکھیں یعنی کانٹینیویس جو ریزرٹ دیکھیں گے آپ سری مسلمس بہت رہا ہوا مینائیٹیس کی بات نہیں کرو سری مسلمس ایک سال ففٹی ٹو ایک سال فارٹی ایٹ ایک سال فارٹی فور تو یہ مسلمس پاس میں ہیں سیویل سرویس آپ پر ہیں تو اب آپ بتائیے کہ ہم جب تک کہ مینائیٹیس خومی دھارے میں آکر یعنی جس طریقے سے انہیں سیویل سرویس میں نہیں آئیں گے یہ بھی ہمارے کو ضروری ہے آج ہم صرف ہمارے بچے میڈیکل کی طرف جا رہے ہیں انجینئرنگ کی طرف جا رہے ہیں بی فارمیسی ایم فارمیسی کی طرف جا رہے ہیں نہیں ہمارے بچے سیویل سرویس میں آنا چاہیے جب سیویل سرویس پہ آئیں گے تو ایک یعنی جاگروتری آئیں گی پورے دیش پہ اور ایک وہ ہوگا جیسا آج میں بتایا کہ وہ دور گزر گیا لیکن آج وہ دور ہے مسلمان تعلیمی آفتہ ہے مسلمان سمجھ میں لگا ہے کہ وہ کیا تھے ہم کیا ہے آج مسلمانوں کے اوٹ کے بینہ ہم حضور نگر کی سیٹ پہ ہم کو کتنے ملے خواتین کے لئے کیا سکم سے حضور آباد کی سیٹ پہ خواتین کے لئے گجرات میں دس سے بارہ سیٹ ایسے ہیں جہاں پر دس سے پندرہ پرسنٹ مسلم اوٹ ملنے کی ویسے بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار بنی تو آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی کے ساتھ مسلمان نہیں ہیں تو وہ غلط تعلیمی کے شکار ہیں بھارتے جنتہ پارٹی کے ساتھ مسلمان نہیں ہیں خواتین کے تحفظ کے لئے خواتین کی پھلا بہبوت کے لئے اپنی پارٹی کی طرف سے کیا آپ اقدامات ہیں آپ کو تو پتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ ہمارے پاس ہے اور زیادہ تر اس کی ہماری سنڈرل وقت کونسل میں خواتین کی بات اگر کریں گے اب چونکہ میں مسلمان ہوئے میں نے ٹیچ بات کر لیتا ہوں میں نائن کلاسے لے کے ٹویلت کلاس تک صرف بچےوں کو مولانا آزاد ایڈکیشن فانڈیشن سے اسکالیشیب مل رہا ہے نائن کلاسے ٹویلت کلاس تک صرف لڑکیوں کے لئے تو خواتین کے لئے جتے ہماری حکومت کر رہی ہے ہنیو جی میں مانتی ہوں کہ گورنمنٹ ہر گورنمنٹ لے کر آتی ہے لیکن اس کو ہر عام آدمی تک پہنچانے کے لئے اس کے لئے کیا اقدامات ہیں دیکھیں اب اقدامات اب اس میں کیا ہے یعنی بار بارہا کہا جارہا ہے کہ ہو رہا ہے کئی اسٹیٹس میں سمجھو آپ اس کی مات سمجھو مسلمانوں تک مینایٹیز تک پہنچ رہی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار ہیں میں یہ نہیں کروں گا کہ کانگریس والے نہیں کرنا کام آپ کے ٹی آر ایس والے نہیں کرنا ٹی ڈی پی آر ایس نہیں کرنا ہر ایک کو کرنا ہے کیونکہ میں کانگریس کی گورن میں بی جے پی کا بی جے پی کی طرف سے مینایٹیز کا کام کیا تو اس طریقے سے ہر پارٹی کرنا چاہیے لیکن سب سے بڑی اگر کسی پر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے تو وہ ہے بھارتی انتہ پارٹی کے مینایٹی مرچے کی کہ وہ اویرنیس کیم ڈالے اویرنیس لائے آپ ایک سینئر خائد ہیں بی جے پی پارٹی کے تو آپ کی بھی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ آپ کی کیا بلنا چاہیے نگرانی میں یا آپ کی صدارت میں میری ذمہ داری بلکل بنتی ہے اور ہے بھی بنتی نہیں ہے بلکہ میں پابند ہوں یہ ذمہ داری کا اور میں بہت جلد کیونکہ اس میں سمجھو یہ قابلنیس سمجھو کہ ہم شروع کرنے کے لیے تلنگانہ ریاست ہی نہیں بلکہ سارے ملک میں میں کوشش کروں گا ہنیر جی ہماری ینگ جنریشن کو خاص کر پوری مینورٹیز کو مسلمانوں کو اب کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میرا یہی میسیج ہے کہ آج ہم ایک ترقی کے دور میں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یعنی ہندوستان اپنے آپ کو ہمیشہ تھوڑا کمزور سمجھتا تھا لیکن اس دیش کے پردھان منتری نے بتا دیا کہ گلوبل لیڈر نمبر ون ہم ہیں بینڈیمک آیا کرونا آیا سب سے اونچائی پر ہم رہے اور سب سے زیادہ یعنی جیسا ویکسیمیشن کے معاملے میں ہو یا پبلک کے یعنی جو کرونا کے روک تھام کے معاملے میں یعنی بہت بڑی آبادی والا ملک ہوتے ہوئے بھی ہم نے بہت کام کیا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ دیش کے ہر یوت کو یہ چاہیے کہ وہ تعلیم کی طرف آگے بڑھیں ترقی کی طرف آگے بڑھیں روزگار ہی ایک ذریعہ نہیں ہے بلکہ خود روزگار استعمال پیدا کریں بزنس میں جائیں تجارت کریں کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تجارت مسلمان کو تجارت کرنا چاہیے صرف آپ روزگار نہیں روزگار کا ذریعہ کئی آتے ہیں تو تجارت میں بھی جانا تھے سب سے پہلے تعلیم تعلیم کے بنا تجارت بھی ادوری ہے بے شرط اور ترقی بھی ادوری ہے تو میں یہی چاہوں گا کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور میں سب سے بڑی ویکویس بھی کروں گا خواہج بھی کروں گا یہ اس سے کہ وہ سیویل سرویس کی طرف تو ہو جائے بہت شکریہ حنیف جی وقت کا تخاظہ ہے کہ ہم یہاں سے آپ کو الویدہ کہیں کرنے کے لئے سوالہ تو بہت کچھ ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہیں ہم آپ کا میری پوری دورشن کی ٹیم کی طرف سے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا خیمتی سب سے نکالا اور یہاں سٹوڈیو تشریف لائے میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام اختتام تک پہنچتا ہے دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و آفیت سے ہوں آپ کی ہر سو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بخیر ہو انہی دعاوں کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے ازادت دیکھتے رہیے دوردرشن اللہ حافظ آداب ایدرابان